ہیلو فرنکس اواریو آل ایڈ جی بہت زیادہ میلز اور فیمیل دونوں کی طرف سے میرے پاس یہ ریکویسٹس آئی ہیں کہ یہ جو ان کے دونوں شولڈر ہیں یہ آگے کی طرف ایسے ہو چکے ہوئے ہیں یا پھر یہ پورا جو پورشن ہے یہاں پہ بہت زیادہ پر پورشن پہ فیٹ آ چکا ہے یہ بائسپس پہ ٹرائسپس پہ فورارم پہ اور بیک سائی پہ اس کی لیئرز آگئی ہیں فیٹس کی اس کو کیسے ریمووو کیا رہا ہے تو میں آپ کو ویسے تو ان کے پر پوری کپلیل ویڈیو ہے تو آپ کو یوٹیوب چینل یوگا بھی مل جائیں گی یہاں میں آپ کو ایک یا دو پوسیٹر بتاتا ہوں جیسے آپ تو آپ کے یہ والی جو پورا سٹرکچر ہے آپ کا یہ نیشنل پزیشن میں آ جائے گا یہاں پہ جو فیٹ ہے جو بائسپ پہ ٹرائسپ پہ فورارم پہ بیک سائی پہ اور فرنٹ سائی پہ جو یہاں تک فیٹ ہے آپ کا یہ سارا اس کا مسئلہ حال ہو جائے گا اگر تو آپ اس پوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں کچھ لوگ اس پوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے تو وہ آلتی پالتی بلگا سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتا دوں اور کیسے طریقے سے کرنا ہے وہاں سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ نوملی لوگ اس میں بیٹھنا آسانی سے پسند کرتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس طریقے سے بیٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں پہ پیچھے جانے اس طریقے سے لے جائے گا یہاں پہ اپنے سپائن کو اور اپنے اوپر والے حصے کو تھوڑا سا پیچھے ٹیٹل کرتے ہوئے اس کو میکسیمم اپنے اس طریقے سے ایسے باہر اٹھانا ہے میں اور آپ کو یہاں پہ کرتے ہوں اس پوزیشن میں اپنا ڈرائی اور لیف اڈرہ ہاتھ یہاں پہ لے جائے اور اپنے آپ کو اس پوزیشن میں باہر نکالیے یہ پورا سٹارنام اپنا یہ اس پوزیشن میں یہاں پہ آپ 5 سیکنڈ سکھ 3 سیکنڈ سکھ کر سکتے ہیں ایک تو آپ کی ہارٹ کی پروبلم ہے اس سے وہ بھی سال ہوگی آپ کا جو سٹرکچر ہے جب شولڈر نے آپ کی بلیڈ پورے پچھلی طریقے سے ملے ہوئے آپ کی چن آپ کی کارنر بون کے ساتھ اس طریقے سے ٹرچڈ ہے آپ اپنے سانس کو لیتے رہیے ناغ کے ذریے پھر اگر آپ اپنی چن پہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں دبل چن پہ تو آپ اس کو اس طریقے سے پچھے لے جائے یہ سانس کو ناغ کے ذریے چلے لیجئے 5 4 3 2 1 ریلاکس کیجئے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں آئیے اور پھر اس پوزیشن میں آجائیے یہ آپ کا ایک دفع ہوا ایک سیٹ ہوا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو پھر سیکنڈ ٹائم کیجئے تھرڈ ٹائم کیجئے فور ٹائم آپ دو دفعہ چار دفعہ شئی دفعہ اس کو پرفارم کر سکتے ہیں یہی وہاں سیم آف پوزیشن اس میں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں اپنے آپ کو ایزی میں سوچ کرتے ہیں that would be a comparatively difficult لیکن آپ اس کو بھی پرفارم کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اپنے دونوں بازوں کو پیچھے لے جائے اور یہاں پر تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے میکسیمم باہر نکال دیا اپنی capacity کے مطابق اور یہاں پر سانس کو لیتے رہیے گردن پر بھی کام آپ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو اسی طریقے سے 5 seconds 10 seconds جتنا آپ اپنی باڈی کی capacity مطابق اس کو کیجئے اپنی باہر زیادہ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے یوٹیب چینل یوگا بھی تی ای بھی یا فیس بک یا انسٹرگرام ٹک ٹاک ہاریک ڈاک کو یوگا بھی تی ایش بی کے نام سمجھتے ہیں thank you very much